یہاں آپ کو بتائیں کہ ملتان ٹیسٹ انگلینڈ کے نام انگلینڈ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ملتان ٹیسٹ جاری تھا اور اس میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک اننگ اور سنتالس رن سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انگلینڈ نے یہ کامیابی اپنے نام کی ہے ایک اننگ اور سنتالس رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ ملتان ٹیلس انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے ایک انگلینڈ اور سنتالیس رنز سے یہ شکست دی گئی ہے یہ پہلی بار ہوا کہ کسی بھی ٹیم نے پہلے پانسو چھپن رنز بنائے پہلی انگلینڈ میں اور پھر اسے ایک انگلینڈ اور سنتالیس رنز سے شکست ہوئی ہے اس سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ انگلینڈ نے اپنی دوسری انگلینڈ میں آٹھ سو تیس رنز بنائے تھے جبکہ پاکستان نے اپنی دوسری انگلینڈ میں دو سو بیس رنز بنائے اور اس سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ انگلینڈ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے ایک انگلینڈ اور سنتالیس رنز سے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کو ایک انگلینڈ اور سنتالیس رنز سے شکست دی ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیم پہلی انگلینڈ میں پانسو چھپن رنز بنائے پانچ سو سے زائد رنز بنائے اور پھر اسے ایک انگر اور سنتالیس رنز سے اس ٹیسٹ میچ میں شکست ہو گئی ہے اس سے متعلق مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے پہلی انگر میں پانچ سو چپپا رنز بنائے تھے جبکہ دوسری انگر میں بھی پاکستانی ٹاپ آرڈر بری طرح سے فلوپ ہوا ہے جبکہ انگلینڈ کی جانب سے آٹھ سو تیس رنز بنائے تھے اور جب پاکستان نے دوسری انگر کا آغاز کیا تو بیاسی کے مجموعی سکور پر پاکستان کے پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے اس کے بعد سلمان علی آغا نے کچھ دیر وہ وکٹ پر ٹھہرے اور مجموعی طور پر سکور کو آگے بڑھا ہے لیکن وہ بھی تریسٹ رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے اور اس کے بعد مسلسل ایک لائن لکی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ دو سو بیس رنز پر سمٹ گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے سپورٹس انیلیسٹ حسنین لیاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین پاکستان کو ایک طرح سے بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک اننگ سے انتالس رنز کیا کہیں گے آپ دیکھیں لکمان صاحب یہ پاکستان کرکٹ کی وارس پرین دن چلنے پاکستان کی جستیہ تاریخ ہے کرکٹ کی میرے خیال ہے یہ دن اس میں گینیز رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ انیس سو انتر سے انیس سو پچھتر کے درمیان کچھ ایسے تیس میچز ہوئے تھے پاکستان میں جہاں پاکستان نے ارشی کارگرگی نہیں دکھائی تے لیکن اس میں بھی پاکستان کی ٹیم نے ان ساتھ یا آٹھ میچز میں سے ایک میچ ہارا تھا لیکن اگر ریسن پاس کی بات کی جائے آخری دو سالوں کی بات کی ہے تو پاکستان نے تقریباً گیارہ تیس میچز اپنی سرزمین پر کھیلنے ہیں اور اس میں سے ساتھ ٹیس میچز میں پاکستان کو شکست ہوئی اور شکم ذریعی یہ دیکھیں کہ بنگنا دیش جیسی ٹیم جس کو ہم نے بنایا جس نے اس سے پہلے پاکستان ٹیم سے کبھی ٹیس میچ کہیں بھی نہیں جیتا تھا وہ ہمیں آکے ہمارے گھر میں مار گئی تو پاکستان کرکٹ کے بہت سیاد ان چلنے اوپر سے ہمارا جو بورٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ دیکھئے جس دن ہماری ٹیم ہارتی ہے یا ہارنے کی قریب ہوتی ہے ہم لیے پتہ چلتا ہے کہ آج ازریلی صاحب آرے جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی کمان کو سمبالیں گے پھر چوڑی دیر وقت پتہ چلتا ہے آج آکیب جعویز صاحب آرے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان کو سمبالیں گے اس سے پہلے آپ نے وقاہ رینوس کو رکھ دیا سرفاز احمد کو رکھ دیا شوہب ملک کو رکھ دیا تمام در لوگوں کو رکھ دیا لیکن آپ کی ریزلٹ پروڈیوز نہیں ہو رہے ریزلٹ پروڈیوز کرنے کے لیے آپ نے پلیئرز کے اوپر انورسٹ کرنی ہے نئے پلیئرز کے اوپر انورسٹ کرنی ہے پرانے پلیئرز سے جان چھوڑانی ہے وہ ہم نہیں چھوڑا رہے انیس اننگز ہو چکی ہیں بابر آزم نہیں چل سکے لیکن بابر آزم لیکن یہ ساری صورتیال کو پاکستان کرکٹ بوٹ کے کرتا دھرتا اور چیرمن پی سی بھی آن نہیں کرتے اور حقائق کا سامنا نہیں کرتے اور جب بھی کچھ شکست ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس سے انٹینشن ڈائیوارٹ کر دی جاتی ہے چاہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شکست ہو اور اس کے بعد کچھ فیصلے ہو چاہے ابھی کی شکست ہو چاہے بنگلہ دیج سے شکست ہو مسلسل انٹینشن ڈائیوارٹ کرنے کے لیے کبھی چیمپنز کپ لیا جاتا ہے لیکن حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اور اس بری کارکردگی کو اون نہیں کیا جا رہا دیکھیں لکمان صاحب مسئلہ یہ ہے یہی تو بات ہے جو میں کر رہا تھا آپ دیکھیں یہ سرجری ہو چکی سرجری نہیں ہوئی بڑا آپریشن ہوا چھوٹا آپریشن ہوا نہیں ہوا اب مسئلہ یہ ہے لکمان صاحب آپ بھی سپورٹ پرام کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ بابر آدم انیس سنننگ سے فیل ہو چکے ہیں اس کی سرجری کون کرے گا شاہ مسود پر فارم نہیں کر رہے ان کی سرجری کون کرے گا کیا ہم عبداللہ شفیق کو بٹھا نہیں سکتے کیا سائم ایوب کو ٹین کے ساتھ کنانا ہماری مجبوری ہے کیا ہم شاہین شاہ اپریشن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے سپرسٹار بولن تھے آپ پہلے اوبر میں سب سے زیادہ مجبوری لیتے تھے آپ شاہد خان اپریٹی کے ابھی تھی رچزہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سرویسز کے لیے چھ سات مہینے کے لیے ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہیں جب تک آپ اچھا پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ڈومنسٹک میں جانا ہوگا بابر آزم صاحب آپ اچھا پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ڈومنسٹک میں جانا ہوگا اور مجھے آج ان لوگوں پر حسی آ رہی ہے جو فیر پور میں بابر آزم کا نان گردانتے تھے جہاں بھی مراد پولی موجود ہے جو روز موجود ہے اور ساتھ انہیں ایک پیل ویڈنسٹن ہے جس بابر آزم کی ٹوٹل ٹیسٹ کرکٹ میں نو سنچری ہیں وہ فیر پور میں ہم نے شامل کر دیا تو اس میں تو ویسی پور کے بیٹ جانا ہے نا آپ کو یہ بڑے فیشنے کرنے ہوں گے یہ بڑے فیشنے تب ہی ہوں گے جب آپ کھلاڑیوں کو ریموو کریں گے کھلاڑیوں کو ریموو کر کے نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں گے ٹھیک اسی طرح جس طرح جس طرح ہم نے دوہزار چودہ پندرہ میں عمر اکمل سے جان چھوڑائی تھی اینہ شہزاد سے جان چھوڑائی تھی اور بہت سارے سینئر پریس سے جان چھوڑائی تھی اور نئے پریس کو انڈیکس کیا تھا لیکن انپارچنیٹ ہے کہ جب ہمارا نیا بحج بنتا ہے دوسری جانب حکمت عملی کیسی نظر آئی پہلے پچھ پر تنقید کی جا رہی تھی اس پر بات کی ہم نے بھی اس پر بات کی لیکن اسی پچھ پر انگلینڈ کے بولرز اچھا پروفارم کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے کر کے بھی دکھایا اسی پچھ پر پاکستانی بولرز نے اپنے ہاتھ کڑے کر دیئے پاکستان کی بیٹنگ لائن آب پر ریت کی دیوار ثابت ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیسی ہی یہ نظر آئی تھی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے جیت کے لیے نہیں جانا ہم تو میچ ڈراؤ کی طرف لے کر جائیں گے لیکن وہ سب اپنے ہی گلے پڑ گیا دیکھیں لکمان صاحب جہاں تک ڈراؤ کا تعلق ہے ہم نے تو پچھ اس وجہ سے بنایا تھا لیکن میرا سوال یہ ہے ٹیلمن کرکٹ بورڈ اگر کوئی سن رہا ہے مجھے کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ سے سن رہا ہے کیا وسیم اکرم وقار یونس کے زمانے میں سعید اجمل کے زمانے میں آسٹیلیا سے کیوریٹر آتا تھا کیا اس زمانے میں ہم کوئی ایسی پجز بناتے تھے جو کہ بولرز کے لیے کبرستان ہوتی تھی اس زمانے میں ہم سپننگ ٹریک بناتے تھے اس سپننگ ٹریک میں وہ جتنے بھی نامی گرامی ہمارے بولرز تھے آپ چھوڑ دیجئے وسیم اکرم وقار یونس کو آپ عمرگل کا زمانہ یاد کر لیجئے آپ سویل تنویر کا زمانہ یاد کر لیجئے آپ کے پاس ایسی پاس بولرز کی پیٹری ہوتی تھی ایسے سپننز ہوتے تھے جو آپ کو ریزل پوڑیوز کر کے دیتے تھے مسئلہ بورڈ کے انٹ پہ دی ہے مسئلہ کھلاڑیوں کے انٹ پہ دی ہے بورڈ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وکٹ کونس کی بنانی ہے کبھی اس کو پھٹا وکٹ بنا دیتے ہیں کبھی وہ راول پرنڈی نے آ کے آسٹیلین وکٹ بنا دیتے ہیں جو کہ پہلے آدھے گھنٹ کی آسٹیلین رہتی ہے پھر وہ پاکستان کی بھی تکیہ انوسی وکٹ ہو جاتی ہے سو یہ بورڈ کی لیول پہ چیزیں حسن میں ڈرے رہے بورڈ نے بورڈ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیسے ان کو شکست ہو چکی ہے ابھی اگر انگلین سے وہ اسی طرح تین صفر ہار گئے تو پھر ان کی نوکریوں کو خطرہ ہے بہت سارے لوگوں کی نوکرییں جو کہ پچاس پچاس لاز رپیہ سارٹ سارٹ لاز رپیہ لے رہے بورڈ سے تو میرا خیال ہے کہ ان کی نوکریوں کو خطرہ ہے اس وجہ سے یہ تمام در چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے حضرت چیئرمن پی سی بھی بہت سارے ہیں حسنین جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے پاکستان کرگٹ تنظلی کا شکار ہے چاہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ ہو چاہے کپتانی کے معاملات ہو چاہے پریئرز کے اندر گروپنگ ہو ماضی میں بھی ہوتی تھی لیکن حل ہونے کی بجائے اس میں طول آتا جا رہا ہے یہ معاملات ختم نہیں ہو رہے اور مزید بدحالی کا شکار ہو رہی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ چیئرمن پی سی بھی ایک ہفتے بعد آتے ہیں لاہور وہاں پر جا کر کذافی سٹیڈیم پر دورہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیلڈنگ بن گئی نہیں بنی چار اینٹے رہ گئی ہیں چار لگ گئی ہیں جب آپ کی ٹیم ہی نہیں رہے گی تو آپ نے چیمپنز ٹوفی کروانا ہی کہاں پہ ہے اس کا کیا فائدہ جب آپ کی ٹیم کھیلنے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن میں نے لکمان صاحب میرا پہلے دل سے یہی موقع پہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن وہ شخص ہونا چاہیے کیونکہ کھل ٹائم اویلیبل ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف ملک کو سمالیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے افریش بھی دیکھ لیں اور جب سے موسیل نکوی صاحب آئے ہیں ہم نے تو اس کے بعد ہم تھی سٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی ورڈ کپ میں پرفارمنس دیکھ لیں ہماری پسٹے ورڈ کپ میں سب سے ورس پرفارمنس کی اس کے علاوہ کسی بھی ایونڈ میں جاتے ہیں ہماری پرفارمنس بہت زیادہ ورس ہوتی ہیں آپ پیس کرکٹ میں تھوڑا سا اچھا پرفارمنس کر رہے تھے لیکن جب سے موسیل نکوی صاحب آئے تو اس کے بعد ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہے موسیل نکوی صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہے اس وجہ سے وہ کرکٹ اپیس پیس کی توجہ نہیں دے رہے جن لوگوں پر وہ تحقیہ کر رہے ہیں جن لوگوں پر وہ انعصار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو شاید پرفارمنس دیں گے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ تحقیہ نہیں کرنا پڑے گا اس ٹائم ٹو ڈیسائیڈ موسیل نکوی کہ یا وہ پیسی بی چلائیں یا پھر وہ کوئی اور معاملات چلائیں کیونکہ پیسی بی کو ایک پول ٹائم چیئرمن کی ضرورت ہے جو وہاں پر اوپر بیٹھے اس کے بعد جا کے وہ جو خرابی ہیں ان کو تلاش کریں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بہاب ریاض کو آگے کر دیتے کبھی انزماہولد کو آگے کر دیتے ابھی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آخر جا رہے یا پھر عزر علی کو آگے کریں گے اس طرح وہ آگے تو کرتے رہیں گے لیکن ریزلٹ پروڈیوچ نہیں ہوں گے جب تک وہ خود سمجھوں نہیں دیں گے جب تک وہ خود سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے تو ریزلٹ پروڈیوچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لئے عزرین شان مسود کو کپتان بنایا گیا تھا بلکہ یوں کہ ہی ہے کہ برقرار رکھا گیا تھا ٹیسٹ کیپٹن کے طور پر ان کی کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے ہم نے بنگلہ دیش سے شکست ہوئی بنگلہ دیش نے پاکستان کو پاکستان میں را دیا ایک تاریخی اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ابھی تو وہ نہیں بھولے تھے کہ ایک اور شکست اور وہ بھی تاریخی شکست ہیں لیکن یہ بڑا انفارشنیٹ ہے کہ بنگلہ دیش کی جہاں تک آپ نے بات کی بنگلہ دیش سے ہمیں شکست ہوئی بنگلہ دیش سے شکست کے بعد انگلینڈ کی جو تیم آئی تھی اس میں ہم نے برکیٹ اس طرح کا بنایا تھا کہ شاید ہمیں کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا تھا لیکن انفارشنیٹ یہ ہے کہ ہمیں اس برکیٹ سے بھی ایڈوانٹیج نہیں ملا جہاں تھی ہم ٹیسٹ ڈاک کرنے کے لیے جیتنے کے لیے یہ تھے میں نے آپ کی پرام میں بھی بھی جسٹ کیا تھا وہاں بھی ہمیں ابرتناس شکست ہوئی ایک اننگ سے اور کچھ رندو سے ہمیں شکست ہوئی یہ بڑا انفارشنیٹ ہے پاکستان کرکٹ اس وقت مسلسل ڈکوائن میں جا رہی ہے ایک بہت فارم اف کرکٹ ہمیں دیکھنے کو مل لیا ہے پاکستان کی جانب سے دیکھیں لکمان صاحب کی ایک دپارٹمنٹ آپ کے ایسا ہوتا ہے جو اچھا جلتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہیری بروک کا کیچ ہم نے ڈراب کیا آپ دیکھ لیجئے بولنگ میں ہمارے کا سرابیہ ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے ہم سے بیڈنگ نہیں ہو رہی جہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم آٹھ سو پلس ننز بنا رہی ہے وہاں پہ ہماری پوری ٹیم دو سو ننز نہیں بنا رہے تو ہماری سرکٹ تمام کر تینوں کے تینوں صبح ہمارے اس وقت ناکامی کی طرف جارے اس سے پہلے پاکستان کرکٹ میں کبھی بھی ڈکلائن آتا تھا وہ ڈکلائن ہوتا تھا آپ کی بیڈنگ کو لے کے آپ کی بولنگ کے اوپر کبھی بھی ڈکلائن نہیں آیا بولنگ آپ کے وکس لے دیتے تھے بولنگ آپ کے وکس لے دیتے تھے بلے بعد جا کے آپ کی پر قوم نہیں کر دیتے ایز اپ نوو جہاں پہ بیڈنگ بھی پیل ہو رہی ہے بولنگ بھی پیل ہو رہی ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ اس وقت ترین سیٹویشن میں آپ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کی بات کریں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوفیشلز کی بات کریں تو وہ کوئی ہمیں بڑے کام کرتے وہ نظر نہیں آتے اثر ہوتا یہ تھا سنین انہوں نے کروایا تو ہے دیکھیں آگے ہماری ٹیسٹ سیریز تھی لیکن انہوں نے فیفٹی آورز کا چیمپنز کپ کروایا کتنی ذہین ہمارے کرکٹ کے کرتا دھرتا ہے کہ سامنے آپ کے ٹیسٹ سیریز ہے اس کے بعد انگلینڈ کا اوسٹیلیا کا ٹور ہے لیکن آپ کیا کروا رہے ہیں آپ اوڈی آئی فیفٹی آورز کا چیمپنز کپ کروا رہے ہیں یہ ہماری پلیننگ ہے دیکھیں یہ بڑا انفارجمنٹ ہے اس وقت بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمارا آگے ٹیسٹ سیریز آ رہی تھی لیکن ہم نے اس کو چیمپنز کپ کروایا لیکن سوال میرا یہ ہے کہ چیمپنز کپ کروا دیا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کروا دیا لیکن کیا چیمپنز کپ کے جو پرفارمر ہیں ہوریرا کیا چیمپنز کپ کے پرفارمر ہشنین کو کیا چیمپنز کپ کے پرفارمر کامران غلام کو موقع ملا اس پچ پہ میں آپ کو بتاؤں اگر چیمپنز کپ کے ٹاپ پرفارمر سو موقع ملتا وہ آپ کے کرنڈ بنچ اف پلے سے اچھا پرفارمر کرتے لیکن انفارجمنٹ ہے کہ ان کو موقع بھی نہیں دیا ہمارا سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پرفارمر سو دیں آپ ساری چیزے کریں لیکن یہ ہے کہ آپ تو تمام طرح چیزوں کو دیکھنا ہوگا لیکن چیمپنز کپ کروانا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کروا دیا چیمپنز کپ کے ٹیلنٹ کدھر گیا چیمپنز کپ کے ٹیلنٹ کو آپ لاتے ہیں نا تاکہ یہاں پہ وہ پرفارمر کرتا یہاں پہ آکے وہ ہمیں بتاتا جی کہ اس میں کتنا نمخم ہے اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے جب آپ چیمپنز کپ کروائیں گے جب آپ 50 ایوری کی جیم کریں گے تو اس میں پھر اسی طرح کی ریزلٹ پڑیوچ ہوں گے اگر آپ کہ نیر ٹیٹ نہیں ہے آپ کی ڈیریکشن ٹیٹ نہیں ہے تو آپ دنیا سے بہت پیچھے جا چکے اور مجھے تو یہ خدشات ہیں کہ آئیدہ آنے والے دنوں میں انگلینڈ ہو گئی نیوزیلینڈ ہو گئی اور سیلیا ہو گئی سینا کنٹیز کی بات کر لیں ایڈیا تو آلیڈ ہی یہاں پہ نہیں آتا وہ چالیس دفعہ سوچیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے کریں گے کیا کیونکہ یہاں پہ آ کے تو ہم نے زنبابی جیسی کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کرتی ہے زنبابی بھی بلکن میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ کمپائیٹی بھی کرکٹ کھیلتا ہے لیکن ہم ان سے بھی لو لیول کی کرکٹ کھیلتے ہیں پہلے ہماری ٹیم ایک ایسی ٹیم ہوتی تھی جو ایک دن بہت اچھا کرتی تھی ایک دن بہت کمزول کرتی تھی لیکن اب انفارسلیٹ یہ ہے کہ اب ہماری ٹیم ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے ٹاپ آرڈر کی سپیشلی بیٹنگ کی بات کریں گے وہی پیچھ ہے وہ جب جو روٹ کھیلتے ہیں ہیری بروک کھیل رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت آسان وکٹ ہے اور ٹی ٹونٹی بنا دیا بیچ میں ایسا سیشن بھی آیا جس میں دس آورز میں نائٹی ون رنز بنایا جب پاکستان تیس منٹ کے بعد کھیلنے آتا ہے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آسٹیلیا میں پرت کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں بابر آزم ہو شان مسود ہو محمد رزوان ہو یہ سب کیا ہو رہا تھا دیکھیں مسئلہ یہی ہے آپ دیکھیں ایک ٹھوٹ ٹیکنیکل پرابلم ہے ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو انڈ آور کی ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں چوتھا یا پانچوہ دن وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چوتھے پانچوہ دن میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ کو ایسے بیٹر بڑا موتاعت ہو کے کھیلنا پڑتا ہے لیکن چوتھے دن میں ہم سے زیادہ موتاعت ہو کے انگلینڈ نے کرکٹ کھیلی لیکن ایس پر ایس پاکستان اس کمسن پاکستان میں بڑی پاثیٹک کرکٹ کھیلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ ہماری یہاں پہ بڑیٹس بھی گر سکتی ہیں آپ دیکھیں نا بڑی جتنے بھی بڑیٹس گری ہیں وہ بڑا کیجول شورٹ سیلتے میں گری ہیں بہت ہی کیجول انداز میں ہمارے بیٹر دائیں بہت ہی کیجول انداز میں بڑیٹس دے کے واپس کلے گئے اس طرف اگر وہ آر سے 23 رنگ بنا رہے ہیں تو اس وقت ہماری فیلڈنگ میں کیجول تھی نا آپ دیکھیں بابا رازم نے کہہ جو آپ کیا ڈیر سو رنگ سے ہماری فیلڈنگ کا میار دیکھنے ہم نے ان کو تمام مواقع پروائیڈ کی ہیں کہ ہم آر سے 23 رنگ ہمارے خلاف کو بنائیں آر سے پلس رنگ بنایں لیکن پاکستان آپ کو دوسری ٹیم مواقع نہیں دے گی آپ نے اپنے مواقعوں کا خود تلاش کرنا ہے اور بڑی ارڈنگی کرتے ہیں ہمیں تمام بیٹر سے دیکھنے کو ملی دو ایننگ میں ستیس رنگ بنائے آر سے بابر آدم شاہد اس کے بعد آپ دیکھئے رضوان نے بنائے دو ایننگ میں شان مسعود ربداللہ شفیق تو ایک ایننگ میں چل سکے لیکن اس کے بعد اگلی ایننگ میں ہمیں پھیل ہوتے میں نظر آئے تو ایک بڑا انفارٹنویڈ ہے پاکستان کرکت کے لیے اجازنین ہم کچھ بالنگ کی بات کریں گے شاہنشاہ افریدی کو مسلسل کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ ون تھرٹی فائی ون تھرٹی کی پیس کے ساتھ بول کر رہے ہیں لیکن یہی جواز ماضی میں بنایا گیا تھا اب آباس سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ محمد آباس بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن کہا گیا کہ ان کی پیس نہیں ہے ون تھرٹی پیس ہے ون تھرٹی فائی ہے تو ابھی شاہین افریدی بھی اسی پیس کے ساتھ بول کر رہے ہیں لیکن مسلسل ان کو موقع دیا جا رہے ہیں اور پرفارمس بلکل کچھ نہیں ہے لیکن اب آباس کا جاندہ مسلہ یہ ہے کہ آباس پاکستان میں تو پرفارم کرنی رہی تو اس کو ان کو موقع نہیں ملنا لیکن کاؤنٹی میں اگر دیکھا جائے تو آباس بڑے سپیشلی پرفارم کر رہے ہیں آباس اس طرح کی بولہ ریجن اور پاکستان کے لیے بہت لمبے حصے تک سرٹ کیا لیکن جس طرح میں نے آپ کے پہلے سوال جو جواب میں کہا تھا آپ کے اگر دو سپرسٹار جن کے اگر آپ کی ٹیم نے چلنا ہے سپرسٹار کا مطلب کیا ہوتا ہے سپرسٹار آؤٹسٹرنگ پرفارم کرتے ہیں آپ کی ٹیم کی بیک بون ہوتا ہے کیا وہ بیڈنگ میں ہو یا بولی میں ہو جب آپ کی بیک بون پچھلے انہی سنی سے نہیں چلتے آپ کی بیک سب کو رہز دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سپورٹس اینالیس حسنہ لیاقت ہمارے ساتھ موجود تھے